اس نے اپنا سارا سامان پینٹ کر لیا تھا اس کے پاس کوئی قیمتی چیز موجود نہیں تھی اممہ کا زیور اور گھر سے لائی نکتی تو اس کے اور اسد کے ملائشیاں آنے پر ہی ختم ہوئی تھی ایک اسد کے دی انگوٹھی تھی اس کی انگلی میں جو اس نے پاکستان کے لئے سنبھال کر رکھی ہوئی اب اسے ریپورٹ ہی ہونا تھا اور وہ بھی کیا سکتا تھا رات پر وہ خاموش بیٹھی رہی گھر میں کھانے کے نام پر کچھ نہیں بچا تھا وہ رات کچھ ویسی ہی تھی جیسی اس کے گھر سے نکلنے والی رات تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کا دل ویسے ہی نبرا رہا ہے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے وہ بے بس اور لاچار ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے اسے واپس پاکستان جانا ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے لیکن فیصلہ اسے کسی ازتھاک تیرا خوزتہ کر رہا ہے باہر بیل ہوئی وہ اٹھ کر گئی کی ہول سے دیکھا تو باہر امی کا گھڑی تھی اس کی ہاتھ میں پیزا تھا وہ جانتی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا کیونکہ گھر میں کچھ موجود ہی نہیں تھا کافی دیر تک وہ بیل دیتی رہی پھر پیزا تروازی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی الوینہ واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی باہر بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی چھنک رہی تھی وہ بہت خوف زدہ تھی بہت زیادہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان جاتے ہی گھر فون کر دی اس کے دو چھوٹے بہن بھائی امہ بابا اسے برا بھلا کہیں گے لیکن اسے مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکیں گے وہ ضرور اسے ماف کرنے گے یہ سرسر تمہاری نادانی ہے الوینہ بجلی کے کونڈے نے اندر شرر پلچا وہ این اس کے سامنے صوفے پر آ کر پیٹھ گیا الوینہ نے ستی سے اسے دیکھا میں یہ نادانی کروں گی یہ تم ہی تھے جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اسد کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے کیا تم اسد کے ساتھ کچھ نہیں رہی کیا اسد نے تمہیں دیل و جان سے نہیں چاہا الوینہ خاموش ہو گئی بات صرف نکھنی سی ہے کہ تم بہت زیادہ کمزور جو انسان فیستہ کرنے میں تیزی نہیں دکھاتا وہ نقصان اٹھانے میں کامیاب رہت لے میں اکیلی ہو گئی کیا کروں اپنے تمہیں کیا لگتا ہے تم پاکستان جاؤ گے اور اپنے گھر والوں کو بلاؤ گی تو وہ تمہیں ماف کر دیں گے ہاں کر دیں گے اگر انہیں ماف کر دیا تو باقی کے لوگ میں ماف کر دیں گے تمہارے محلے والے رشتہ دار دوست مجھے ان کی پرواح نہیں ہے پرواح تو تمہیں ان کی کرنی ہی پڑے گی تم نہیں کرو گی تو تمہارے ماں باپ کریں گے تم اس بار مجھے بہکا نہیں سکتے کیا تم اکل کے استعمال کو بہک نہ کہتی تمہیں ربیقہ کے ساتھ جانے میں تردد کی اس کے ساتھ جاؤں اور کال گرڈ بن جاؤں اگر اس کے ساتھ نہ آگئی تو معلوم ہے کیا بن جاؤں گی بے گیرد زلین دو نظورتیں ہیں کی لیکن ایک میں تمہارا فائدہ ہے اور ایک میں نقصان ہے تمہارا باپ تمہارے مو پر چانٹیں مریں گے اور دھتکار کر تمہیں گھر سے نکال گئے ربیقہ اسی مو پر فقر کریں گے تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے تمہارے بھائی تمہارے جان لینے کے درمے گزائیں گے ربیقہ کسی جان پر چار چانٹ لگا لیں گے تمہاری ماں تمہاری شکل بھی ہوتی اور ربیقہ کسی شکل کے بل پر تمہیں موجائی پر لے جائے گی اس نے اپنی ہتھیلی کو کھلا کر اس کی آنکھوں کے انسان لیں گے اس کے باپ نے اس کے بال اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھے اور وہ اس کے مو پر بار بار دھوٹا گئے میری تو یہ ذات نہیں تھی دھوک ایسی ذات مکلائی وہی عرد تھی اب کس مو سے واپس آئی ہے یہ بے حیاء مولے کر جو دھوک زمانے نے اور پھر وہ ایک فائیو سٹار ہوتل کے سویٹ لاکھوں کی مالیت مور پڑے پیٹے پہنے پیٹی تھی سویٹ کی کھڑکی سے نیروبی کا بیرونی منزل کمال رساس کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر آنے پھلے مور کی کچھا ہاتھ میں آنے پھر احراس آئے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگے اس نے ہاتھ سمیٹھ لیا تمہیں اپنی زندگی کہاں لے جانی ہے یہ تمہیں دہ کرنا ہے الوینہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے اس کا دل لرزنے لگا اس سے اپنے جسم سے بدبودار کی جڑکی مو پانے لگا مو پر باپ کے دھوکے چھینٹے گالوں پر ماں کے چھینٹے اور گردن میں بھائیوں کے ہاتھ کے شکنے لگا جو عزت رہی نہیں اسے بچاؤ گی کیا جس کے کوئی قیمت ہی نہیں اس پر داؤر لگاؤ گی کیا عزت ہے تو پیسے کی مرتبے کی قیمت ہے تو صرف خسن کی صرف خسن کی الوینہ نے حکارت سے اسے دیکھا تم مجھے بھٹکا رہے ہو شیطان پر دور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تم مجھے فاہشہ بننے کی نہیں کہہ رہے ہو میں تمہیں فاہشہ بننے سے بچا رہا ہوں جس کی چھڑ میں تمہیں پھینکا جائے گا اس کے بعد تم اس سے زیادہ گہرے کی چھڑے مو گئے ہو میرے ماں آپ مجھے معاف کر دیں گے مان لیتے ہیں انہیں فون کرو اور ان سے معاف کر دیں الوینہ اس کی شکل دیکھتا ہے کرو فون میں کتنا سچ بول رہا ہوں تمہیں معلوم ہو جائے گا الوینہ نے فون کو ہاتھ دیکھتا ہے اور کتنی ہی دیر تک فون کو دیکھتا ہے پھر اس نے گھر کا نمبر ملایا فون بابا نے اٹھایا دی کتنی ہی دیر تک وہ ہیلو ہیلو کرتے نہیں لیکن وہ بول ہی نہیں سکی تم جانتی ہو وہ تمہیں دودھکار دیں گے تم ڈر رہیں انکت کا سامنا کرنے کے لئے الوینہ نے غصے سے اسے دیکھا فون ملایا اور چھونٹے ہی کہہ دیا بابا میں ہوں الوینہ بابا میں اجڑ گئی بیوہ ہوگی بابا بابا مجھے آ کر یہاں سے لے جائے مجھے معاف کر دیں بیٹی کو معاف کر دیں مجھے بہت ڈرڈ لگ رہا ہے مجھے معاف کر دیں بابا تو ہمیں معاف کر اب کہیں اور جا کر کنبالا کریں یہاں نہ تیرا کوئی باب ہے نہ ماں تیری جورت کیسے ہوئی ہمیں خود کرنے کی سامنے والے کا کہہ گھنگا بلند تر ہوتا ہوتا بلند تر ہو گیا اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں بہکا رہا ہوں میں ہی تو تمہیں تمہارے والے کی راہ بہکا رہا ہوں تمہارے فائدے گی جوازہ کھول دو ربیقہ کو آواز دو الوینہ تھڑ سائے کام ٹھہی تھا اس کے باپ کی آواز نے اسے اندھا تک دہلا کر دیا تھا آنے والے وقت کے اندھیر نے اسے ابھی سے اندھا کر دیا تھا ربیقہ کو آواز دے دو الوینہ الوینہ نے اس کے آنگوں میں دیکھا پھر ایک نظر اس نے پپڑ ڈالی آج سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی حسین ہے کہ ربیقہ اسے ایسی سوچ جو افر کر سکتی ہے آج سے پہلے اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حسین کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کی بولی نہیں جا سکتی ہے اور آج سے پہلے اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ اتنی کمزور ہے اتنی کمزور ہے کہ اپنے باپ کی اتنی ایک تکار سے وہ دوسرے راستی طرف پر چاہے جائے اتنی بزدل کہ اپنے موہ پر دو چانٹیں نہیں ساکتا اور خود کو ربیقہ کے حوالے کرتی اگر وہ یاد کرتی تو اسے یاد آ جاتا کہ وہ انہی لوگوں میں سے تھی وہ جیسے ہی موقع بلٹا اپنا رنگ بھی کھا جاتا تھی امہ اس کے بعد پیسے رکھاتی تھی ان کی یاد آشت کمزور تھی وہ گنتی بھول جاتی تھی وہ مزے سے پیسے نکال کرتی استعمال کرتی رہتی امہ کو الڈا سیدھا حساب دے رہتی تھی چوری بے ایمانی بے شرمی جھوٹ آزاد کی آلی اسی گھٹی میں نہیں تھی اس نے خود گھٹی کے گھڑے میں ہاتھ ڈال کر لیا بابا اکثر کہا کرتے تھے علویہ مجھے تیری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے انہی اس کی طرف سے جو کمان بھی نہیں تھا اس نے وہ حقیقت وہ میل مناقع کی حد پار نہیں کرنا چیتی تھی حساب اس کے چھت پر آ گیا ان کے گھر کے ساتھ اس کے دوست کا گھر تھا وہ وہیں سے آیا تھا جس وقت وہ پر چھت پر گئی اور حساب نے اندھیر سنکل کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس وقت وہ چھیک مار دینا چاہتا ہے لیکن اسی وقت یہ یہاں ہماری محبت میں آیا ہے تیری یہ سرگوشی اس کے کانوں میں ہی مددتا سکتی کہ وہ خاموشی سے حساب کو دیکھ گئے تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سینے سے جالب ہوئی اور پھر اسد روز چھت پر آنے لگا ربیکہ کو آواز دو علینا ذہن سے آواز باہر اور اس نے ربیکہ کو آواز دی آواز ربیکہ تک نہیں چاہتا تھا ربیکہ کا فلیٹ کافت نہیں تھا اور اس کے اپنے فلیٹ کا دروازہ بتانتا لیکن مقصد پورا ہو چکا تھا وہ چلتی ہوئی گئی اور دروازہ کھول کر نیزا اٹھا اور کھانے لگا گھٹنوں سے کہیں انچی سکرٹ اور سنہرے والوں میں پیروں کو انچی ہیر پر درکھاتے اس نے ڈائمنڈ روڈ کا کراس کی اس کے دائیں کان میں ایک ایرن تھی جو ربیکہ نے اسے پہننے کے لئے کیا اس رات کی پانچ لڑکیوں میں اس کی گولی ٹاپ پر رہی جس وقت وہ روڈ کراس کر رہی سبت اس نے ٹوٹ کے دوسری طرح سے اسے ہاتھ ہلاتے دیکھا جس کی بات مان کر وہ یہاں آئی تھی اشارہ کھونتے ہی گاڑیاں کے اسے ہوتے ہیں اور ان گاڑیوں کے نیچے اس نے اپنی بابا امام اور اسے کو دیکھا موسیقا